اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ قرآن و حدیث میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے اگر معاشرے کے حالات کو درست کرنا ہے ملک کے حالات کو درست کرنا ہے عدل و انصاف کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر اٹھونجہ میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو اس آیت کریمہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عدل و انصاف کی کتنی اہمیت ہے یہ جو آیت کریمہ سورہ حدیث آیت نمبر پچیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا دیکھیں اس آیت کریمہ میں کتاب اور میزان کا ذکر ہے سورہ حدیث آیت نمبر پچیس میں میزان کیا ہے فرمایا میزان یہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگوں میں تم عدل اور انصاف کر سکو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تیسری آیت کریمہ جو کہ سورہ المادہ آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے برپور قیام کرنے والے نیکی کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ یہاں پھر انصاف کا ذکر ہے اور آگے فرمایا اَلَا اللَّهَ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُوا لِلْتَقْوَى عدل اور انصاف یہی ہے کہ تم فیصلہ کرو تو صحیح فیصلہ کرو انصاف سے یہی تقوے کے زیادہ قریب ہے محترم محسسین معاشرے میں انصاف نہیں ہے اگر معاشرے میں انصاف ہو یہ ظلم اور زیادتیہ نہ ہو اگر معاشرے میں انصاف ہو تو اللہ کے قرآن کو سامنے رکھے اس انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے چوریاں نہ ہو بد امنی نہ ہو فراد نہ ہو دھوکہ نہ ہو